ہیلو ایبریوان کیسے ہو آپ سب تو گائز ایپیل 2023 کی نیلامی سے پہلے ہر ایک ایپیل ٹیم کے ٹارگیٹ پلیئرز اور اس کے ساتھ ہی کون کون سے پلیئرز کو کتنے کروڑ میں وہ ٹیم خریدنے والی ہے اس کی آس سیریز کی ہم ویڈیو میں چینے سوپر کنگز کی ٹیم کے بارے میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کی میں ویڈیو سٹارٹ کروں اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیے جس سے ہماری ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو گائز بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم CSK کے بارے میں بات کریں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ لوگ بتائیے اس کے بعد آپ لوگ کون سی آئی پیل ٹیم کے ٹارگیٹ پلیئرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یعنی کون سی ٹیم کی آکشن سٹریٹیجی ٹارگیٹ پلیئرز اور اس کے ساتھ ہی ساری کی ساری انفرمیشن آپ جاننا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے آپ لوگ اس ٹیم کا نام ضرور بتائیے اب اگر چینل سوپرکنز کی ٹیم کی بات کی جائے تو لاشٹ یئر کا آئی پیل سیزن اس ٹیم کا کافی زیادہ خراب گیا تھا اور CSK کے ٹیم ہم نے بہت ہی بورے طریقے سے پرفارم کرنے کے بعد اب اس سال اپنی ٹیم کو پوری طریقے سے ری آرگنائز کرنے کے لئے پوری تیاریاں اپنی سٹارٹ کر دی ہیں جہاں پر بیلنس پرس کی تو سٹارٹنگ ہو چکی ہے CSK کے ٹیم کے پاس 20.5 کروڑ روپے آویلیبل ہیں اور ٹھیک تھا بیلنس پرس ان کے پاس آویلیبل ہے IPL 2023 کی نیلامی سے پہلے جس کا مطلب ہے کافی سارے بڑے بڑے پلیئرز کے پیچھے CSK کے ٹیم آپ لوگوں کو جاتے ہوئے نظر آئے گی اب گائز اگر بات کی جائے کون کون سے بڑے پلیئرز کو یہ ٹارگیٹ کرنے والے ہیں ہم آپ کو ایسے نام نہیں بتانے والے کہ ہم نے کچھ بھی نام بول دیئے اور ان کے پرائز کے اکارڈنگ وہ ان کے بیلنس پرس میں فٹ بھی نہ ہو ایسے ہی نام آپ کو بتائیں گے جو کہ ان کے بیلنس پرس میں بھی فٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کو کافی ریزنیبل پرائز بھی ملیں گے تو ان کے لسٹ میں سب سے پہلے اور سب سے ٹاپ پر آتے ہیں سیم کرن ساری کی ساری ریپورٹس یہی کہہ رہی ہیں کہ CSK کے ٹیم سیم کرن کے پیچھے آل آؤٹ جانے والی ہے یعنی کہ یہ ٹیم سیم کرن کو کسی بھی حالت میں اپنی ٹیم میں شامل کرنے والی ہے بھلے اس کے لئے ان کو اپنے چھوٹے سے بیلنس پرس میں بہت زیادہ ایکسٹریم پوش کرنا پڑے ریپورٹس کے اکارڈنگ یہ ٹیم سیم کرن کو تیرہ چودہ ایون پندرہ کروٹ روپے تک جانے کے لئے بھی تیار ہے حالانکہ اس سے اوپر اگر وہ جاتے ہیں تو CSK کے ٹیم ان کو ٹارگٹ نہیں کرنے والی ان کے بعد اس لسٹ میں آتے ہیں منیش پانڈے اب آپ لوگ منیش پانڈے کا IPL سٹیٹس دیکھیں گے آٹھ مقابلو میں پچاسی رنتے بہت ہی خراب پوفارمنس ہے LSD کی سائٹ سے لیکن گائز ریسنٹلی سید مستاقلی ٹروفی میں منیش پانڈے کافی کمال کا پوفارمنس کر رہے ہیں اور ایسے میں سب سے ایمپورٹنٹ چیزیں کیے بہت ہی ریزنیبل پرائس میں CSK کو مل جائیں گے اور MST کے اندر اگر یہ آ جاتے ہیں تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں یہ بہت ہی تگڑے پلیئر بن سکتے ہیں منیش پانڈے میں بہت پوٹینچیل ہے ان کے بعد اس لسٹ میں آتے ہیں رائیلی میریڈیت میریڈیت کی بات کی جائے تو لاشٹ یار مومبائی انڈینز کے ساتھ تھے سرپرائزنگ ہے کہ MI کے ٹیم نے ان کو ریلیز کیا جبکہ ان کا پوفارمنس کافی اچھا تھا آٹھ وکیٹ ان ہونے لیے تھے آٹھ کے آراؤنڈ ہی ان کی اکانومی ریٹ ہے سالوں میں کافی دیفنسیو نظر آئی ہے خاص کر اگر ہم بلے بازی دیپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس دیپارٹمنٹ پہ ہیری بروپ وہ پلیئر ہو سکتے ہیں جو کی چینے سوپر کینگز کی ٹیم کے لئے کافی کم پرائز میں بھی آ جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ کافی ایکسپلوزیو بلے بازی بھی کر سکتے ہیں ان کے بعد اس لسٹ میں نام نکل کر آتا ہے جوس لٹل کا جوس لٹل کی بات کی جائے تو یہ لیفٹ آر مرے اس کے ساتھ بہت زیادہ ینگ ہیں پاسٹ میں لازٹ یئر چینے سوپر کینگز کی ٹیم کے ساتھ یہ نیٹ بولر کے طور پر جڑے تھے ایسے میں CSK کی ٹیم نے اس بار کے ٹی ٹی ورڈ کپ میں ان کی کیپیبیلٹیز کو دیکھائی ہوگا تو ایسے میں ان کے اوپر بھی CSK کی ٹیم بیڈنگ کرنے والی ہے تو وائز یہ تھے وہ سب بھی اپنے بیلنس برس کے اندر رہتے ہوئے CSK ٹارگٹ کرے گی کومنٹ کر کے آپ لوگ بتائیے آپ کے حساب سے کون سے پلیئر ہونے چیئے CSK میں شامل اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور کیجئے سبسکرائب